بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو آج ہم جس کمانڈ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس پولی لائن کمانڈ 2D کی کمانڈ ہے پولی لائن اور یہ کمانڈ 3D کے اندر بھی یوز ہوتی ہے اس کے مقصد ہیں یعنی اس کو ہم پردی بنانے کے لئے یعنی پیرا پیٹ وغیرہ بنانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں یا پھر ریلنگ کا کوئی ڈیزائن بنانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں یا پھر شیڈ وغیرہ بنانے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں مین چیز اس کو کسی بھی ایکسپلوڈ فگر جوتی ہے اس کو باؤنڈری بنانے کے لئے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایک اچھی کمانڈ ہے اس کے علاوہ اس کو ایروز وغیرہ شو کرنے کے لئے سٹیرز کے اوپر ہم یوز کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں تو جو اس کا الیس ہے جو اس کی شارٹ کمانڈ ہے وہ ہوتی ہے پی ایل چھیک ہے جی پولی لائن کا جو الیس ہے الیس آپ نوڈ کرتے جائے کریں پی ایل تو یوز بھی زیادہ الیس ہی کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس میں اور لائن میں ڈیفرنس بتا دوں اگر میں لائن کمانڈ لیتا ہوں تو اب یہاں پہ میں لائن کمانڈ ایک ڈراؤ کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں رافلی ڈراؤ کی اس کے بعد میں پولی لائن کمانڈ انٹر کرتا ہوں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پولی لائن ایک ڈراؤ کرتا ہوں اور باہر جاتا ہوں کمانڈ سے اب فرق یہ ہے بھئی کہ اگر ہم اس لائن کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جسٹ ون پارٹ اس لائن کا سیلیکٹ ہوگا یہ ساری سیلیکٹ نہیں ہوگی چھیک ہے جی اور اگر ہم پولی لائن کو ایک بھی پوائنٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ یک جان لائن ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا توڑ موڑ نہیں ہوتا جبکہ جو لائن ہوتی ہے اس کا ہر پارٹ الگ لگ ہوتا ہے جو پولی لائن ہوتی ہے اس کا الیس پی ایل ہے جو لائن ہے اس کا الیس ایل ہے تو جو فرق ہے مین آپ کو اس میں سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے علاوہ یہ جو گریپ پوائنٹس ہوتے ہیں بلو کلر کے آپ اس کو کلک کر کے کہیں بھی اس کو ایسے تھوڑا کے پیچھے موگ کر سکتے ہیں یہ تو بیسک چیز ہے آپ کو میں بھی پتا بھی ہوگی اور اگر نہیں بھی پتا تو آپ یہ دیکھ لیں تو ابھی ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ تو مین ڈیفرنس ہو گیا پولی لائن کے اندر اور لائن کے اندر اب ہم پی ایل انٹر کرتے ہیں پولی لائن کے لئے پی ایل لکھ کے آپ نے انٹر کرنا ہے جیسے ہی پی ایل لکھ کے انٹر کریں گے تو ہمارے پاس پولی لائن کمارڈ ایکٹیو ہو جائے گی یہاں پر آپ کمارڈ بار میں نیچے دیکھ سکتے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے جی specify start point specify start point یعنی جہاں سے آپ نے start کرنا ہے وہ point click کریں تو آپ وہ point کوئی بھی دے سکتے ہیں ضروری نہیں اب میں for example ادھر click کرتا ہوں جیسے ہی میں نے click کر دیا تو آپ اس کو دیکھیں ہماری direction بتا رہا ہے جی اس طرف لگانی ہے اس طرف لگانی ہے میں نے اگر سیدھا لگانا ہے تو نیچے different options ہے فیلحال تو میں یہاں پر اس کو دس فٹ کی ایک direction دیتا ہوں ٹین فٹ کی میں نے یہ line draw کر دی اس کے بعد میں نے اوپر کی طرف ایک change کی line draw کر دی اب اگر مجھے یہاں پر arc بنانی ہے تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس میں different options آ رہے ہیں ایک ہمارے پاس arc کا option بھی موجود ہے اس کا a highlight ہے اگر ہم a press کر دیں یہاں پھر اس کو click کر دیں تو arc کمارڈ یہاں سے active ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ہی اس کی arc بھی بن جائے گی ہم arc کو click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس arc نظر آ رہی ہے بنتی ہوئی ہمیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر کہیں بھی click کر کے یہاں پر میں click کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک arc بن جائے گی ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ابھی بھی آگے arc ہی چل رہی ہے لیکن اب اگر میں چاہتا ہوں آگے arc نہ بنے آگے دوبارہ سے line بنے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پر میں line نیچے option different آ گئے ہیں ابھی یہ arc سے related ہے ان کو بھی بعد میں دیکھ لیتی ہیں یہ سب سے پہلے line کو آپ نے click کرنا ہے جیسے ہی line کو click کریں گے ہماری arc close ہو کر یہ line بننا start ہو جائے گی you can see ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں سے دوبارہ arc click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میری یہاں سے دوبارہ جب جب میں click کرتا جاؤں گا یہ میری arc بنتی جائے گی اس طرح سے کرتی ٹھیک ہے جی اب اگر arc میں different option یہ ہیں بھئی اگر ہم angle کا option ہے for example میں اس کو click کرتا ہوں یہاں پر آپ مجھے اس کو angle دینا ہے میں کہتا ہوں 135 degree کے angle پر بنیں انٹر کریں گے دیکھیں 135 degree کے angle پر آپ کی arc کو اس میں لگے گی لیکن ابھی پہلے لگانے سے پہلے وہ radius بھی مانگ رہا ہے نیچے specified end point of the arc اور radius radius بتا دیں یا end point بتا دیں ٹھیک ہے میں اس کو radius دے دیتا ہوں radius میں اس کو دے دیتا ہوں جیسے click کریں گے آپ کی arc لگ جاتی ہے اسی طرح سے آگے بھی arc چلتی جا رہی ہے جب تک اب اگر میں escape کرتا ہوں تو command سے باہر چلے جائیں گے اور یہ جتنی بھی line لگی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری ہی یق جان کوئی کسی قسم کا توڑ نہیں ہے اس کے اندر دوبارہ سے raise کرتے ہیں پی ال enter کرتے ہیں next یہاں پہ click کرتے ہیں جی اب نیچے arc پہ دوبارہ click کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ابھی مجھے میں نے ادھر arc بنانی ہے تو یہ اس طرح نیچے کی طرف arc بنا رہا ہے میں نے اگر اوپر کی طرف سے بنانی ہے تو میں نیچے different options ہیں یہاں پہ میں direction پہ click کروں گا direction پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ ہماری پاس direction موجود ہے میں ادھر click کروں تو اوپر سے بننا start ہوگی میں ادھر click کرتا ہوں جیسے ہی تو یہ دیکھیں ہماری arc ادھر سے بننا start ہوگی پھر میں ادھر click کرتا ہوں پھر میں ادھر اب دیکھیں پھر سے نیچے سے بن رہی ہے مجھے اگر اوپر سے بنانی ہے تو میں پھر سے direction پہ click کروں گا اور میں ادھر click کروں گا تو ہماری arc جو ہے وہ اوپر سے بنے گی میں ادھر click کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک arc جو ہے وہ بن جائے گی تو direction کا پتہ چال گیا آپ کو کہ نیچے اوپر سے اگر وہ option دیتا ہے تو آپ direction کو select کر کے اس کی direction کو change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ center given ہے اگر آپ center point سے arc بنانا چاہتے ہیں center click کریں پھر وہ کہے گا specify the center point اب آپ کوئی بھی center point دے دیں میں اگر اسی کا center point دوں اس پہ اوپر arrow لے کے جاؤں تو نیچے مجھے plus کا sign دے رہا ہے جو center point ہے میں اس کو click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب اسی point کے گرد arc بن رہی ہے لیکن یہ نیچے کی طرف سے بان رہی ہے مجھے اوپر کی طرف سے بنا نہیں ہے تو میں پھر سے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے angle پہلے اس کو دے دیں نیچے angle پہ click کریں angle آپ کتنا دیں گے 45 کا دے دیں تو یہ ہمارے پاس 45 اس کے بعد direction دے دیں direction اوپر کی طرف ہم اس کو کرتے ہیں جتنی direction جس طرح سے ہم دے گے اسی طرح سے اب یہ اسی center کے اسی direction میں اوپر کی طرف ہو دیں گے یہ آپ دیکھتے ہیں آپ اوپر کی طرف بنتی جا رہی ہے آپ اس طرح سے direction اس کی set کر سکتے ہیں close کریں گے تو close ہو جائے گا اس سے ہم different shapes بھی بنا سکتے ہیں پرندوں کی یا پھر کوئی گاڑی کی یہ آپ آپ کی skill پر depend کرتا ہے آپ ایک image لے لیں اس کو دیکھ کے کیسے بناتے ہیں تو آپ پی ایل انٹر کرتے ہیں دوبارہ سے click کرتے ہیں اس کے بعد arc کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ option ہے radius کا اگر آپ radius دے کے بنانا چاہتے ہیں radius انٹر کریں یہاں سے radius of arc جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں 20 feet انٹر کرتے ہیں تو radius بھی دے کے اس کو 20 feet کا angle بھی دے دیں آپ اس کو end point پر click کریں یہاں پہ یہ میں نے click کر دیا اب یہ اتنے angle پہ ہماری arc لگ دائی اسی درہ اگر second point مانگ رہا ہے جہاں second point کا option ہے آپ second point پر click کریں گے تو کہے گا جی بتائیں کون سا second point میں اگر یہ دے دوں تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے دیکھیں اسی کے give arc نہ start ہو جائے گی اب اگر میں ادھر click کرتا ہوں تو یہ arc ہماری ادھر end point پر لگ جائے گی یہ دیکھیں escape کریں گے تو یہ ایک object سا ہمارے پاس بن جائے گا چمچھاٹا ہے تو یہ اس کے لیے use ہوتا ہے دوبارہ سے پیل انٹر کرتے ہیں اب مین چیز جو poly line کے اندر ہے اس کی width poly line کیا ہم width بنا سکتے ہیں کیسے پیل انٹر کریں سب سے پہلے اس کو start point مانگ رہا ہے start point دے دیں start point دینے کے بعد نیچے آ جائیں ایک half width ہے اور ایک width ہے ٹھیک ہے undo کا تو مطلب ہوتا ہے پیچھے کی طرف واپس process کرنا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو undo کر لیتے ہیں control plus z سے بھی کر لیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی length میں نے آپ کو پہلے بتا تھا اگر arc لگ رہی ہے تو آپ length اس کو use کر سکتے ہیں half width اور width میں کیا فرق ہے half width اور width میں یہی بس فرق ہے کہ جو width ہیں ہم زیادہ وہی use کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے width دی 4 inch تو وہ 4 inch ہی exact رکھے گا لیکن اگر ہم half width select کرتے ہیں اور 4 inch دیتے ہیں تو وہ 4 کا 8 inch کر دے گا یعنی وہ center سے double کر دے گا ٹھیک ہے آپ زیادہ کوشش کریں half width کو چھوڑی دیں آپ width use کریں سب سے زیادہ best ہے آپ نے کرنا simple یہ ہے پہلے p l enter کرنا ہے دوبارہ دیکھ لیں p l enter specify start point دینے start point دینے کے بعد آپ نے یہاں پر کہیں بھی ابھی click نہیں کرنا اب آپ نے نیچے سے width کو select کرنا ہے w press کر دیں یا پھر آپ اس پر click کر دیں w اس کا highlight ہے w press کر کے enter کر دیں اب دیکھیں نیچے کیا میں سے دے رہا ہے specify starting width آپ بتائیں جی جہاں سے line ہم نے start کرنی ہے اس کی چڑائی کتنی ہونی چاہیے اس کی width کتنی ہونی چاہیے ہم کہتے ہیں جی چلو change ہونی چاہیے 6 لکھ کے enter کر دیں اب نیچے message کیا دے رہا ہے specify ending width یعنی اب آپ نے line جہاں پر end کرنی ہے تو جو اس کی ending width ہوگی end point کی width وہ کتنی ہونی چاہیے آپ کہہ دیں جی وہ بھی change کر دو change لکھ کے enter کر دو اب آپ line کو draw کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی change کی ایک line draw ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی میں نے ادھر click کر دیا اوپر بھی click کر دیا ادھر بھی اب ہماری جو line کی جو چڑائی ہے وہ change draw ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب مجھے اگر یہاں پر یہاں پر click کرنے کے بعد یہاں پر مجھے line کی چڑائی change کرنی ہے یعنی میں چاہتا ہوں ادھر ایک arrow بن جائے اس کے لیے میں دوبارہ سے width پہ جاؤں گا یہاں پر w enter کر دیں width پر click کر دیں اب مانگ رہا ہے جس پیسیف ہے starting width پہلے دی تھی change اب اگر میں change سے زیادہ دوں گا تو یہ زائدی سی بات ہے تھوڑی اوپر کی طرف پھیلے گا تھوڑا نیچے کی طرف اب میں اس کو 10 inch کر کے enter کر دیتا ہوں پھر ending width مانگ رہا ہے اگر مجھے arrow بنانا ہے تو ending width جو ہے نا وہ 0 کرنا پڑے گی کیونکہ آگے جا کے noc بن جائے گی تو یہاں پر یہ میرے پاس ایک arrow shape بان چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم line کو use کر کے poly line کو use کر کے یہ arrow shape بھی بنا سکتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں pl enter یہاں پر میں نے click کیا سب سے پہلے w enter for width میں اب اس کو starting width دیتا ہوں جی change دوبارہ ending width بھی change اب یہ ماری چال گی میں نے دیکھ click کر دیا اب مجھے ادھر ہی arrow بنانا ہے تو اگر ادھر ہی arrow بنانا ہے تو میں w لکھ کے دوبارہ enter کروں گا starting width اب دوبارہ مانگ رہا ہے یہاں پر starting width آپ 10 inch کر دیں اور ending width آپ 0 کر دیں تاکہ noc بن جائے noc بنانا نیکے بعد آپ ادھر click کریں گے تو you can see کہ آپ کا arrow جو ہے وہ ready ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم اس command کو use کر کے arrow بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ pl enter کرتے ہیں اور یہاں پر click کرتے ہیں width ابھی ہم simply یہاں پر click کرتے ہیں سیدھی line اب میں مجھے یہاں پر width change کرنی ہے تو میں یہاں پر w لکھے enter کروں گا width کے لئے starting width مانگ رہا ہے وہ آپ اس کو change دے دیں ending width مانگ رہا ہے ending width آپ کو ادھر ہی 0 کر دیں enter اب یہاں پر آپ arrow بنا سکتے ہیں escape کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک different type کا arrow polyline command کی مدد سے بنا لیے ٹھیک ہے جی تو امید ہے polyline command بھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمٹ کر کے بتا دیں اگر کوئی question ہو انشاءاللہ میں question کا answer ضرور دوں گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں and thanks for watching اللہ حافظ